ہلو ہلو گوڈ ویننگ میرے سبھی دوستوں کو سبھی بھائیوں کو تو میں روحید برما آ چکا ہوں حاضر ہوں میرے بھائیوں تو آپ سبھی کے لئے آج پھر سے نئی کلاس لے کے ایک اور تو جلدی سے سب سے پہلے چیز آواز گھرہ جو ہے وہ کلیر ہے آ رہی ہے سبھی دوستوں کو ایک بار کنفرم کریں گے سبھی دوست اوکی اوکی تو everything fine نا ٹھیک ہے تو چلیے آج سے جو ہے ہم وہ topic wise جہاں کہہ سکتے ہیں آپ subject wise جو ہے میرے بھائیوں وہ کلاس سٹارٹ کرنے والے ہیں تو آج first کلاس رہے گی تو اس میں کیا ہم شروع کرنے ہیں ancient history سے سٹارٹ کرنے والے ہیں کس سے ancient history سے سٹارٹ کرنے والے ہیں تھوڑا سا brief intro جو ہے وہ میں اس کے بارے میں آپ کو class start کرنے سے پہلے جو ہے وہ دینا چاہوں گا ٹھیک ہے کیوں کیونکہ یہ اس میں ہم کیا کریں گے subject wise cover کریں گے نا تو اس میں تھوڑا سا time جو ہے باقی classes کے compatibility جہادہ لگے گا questions کی چاہے ہم but اس میں کیا ہے اس کو سمجھانا جہادہ پڑے گا کوئی بھی ایسا topic جا کوئی ایسا point نہیں رکھیں گے ہم جو آپ کو اس میں سمجھائیں نا تو تھوڑ اسی patience جو ہے وہ میں آپ سب اسے امید کروں گا کہ patience بنا کے رکھیں گے اور دیرے دیرے جو ہے ہم وہ چلتے جائیں گے ٹھیک ہے جیسے آپ سے میں نے time لیا ہے 60 to 80 days کے انڈر انڈر پورا آپ کا syllabus complete کروا دوں گا تو بس patience بنا کے ساتھ ساتھ میں چلتے جانا ہے ٹھیک ہے میرے بھائی اگر اس کے سبہ کوئی اگر problem آتی ہے کوئی دکت پریشانی آتی ہے تو آپ بیجے جگ جو ہے وہ بتا سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں آپ نے first question کیور first question کیا پوچھا گیا ہے the dockyard was found in which of the following site of the following site of indus valley civilization ٹھیک ہے تو ہم start کر رہے ہیں ancient history سے تو پہلے جو ہے indus valley civilization سے جو ہے وہ questions آتے ہیں میں آپ کو کروا ہوں گا وہی چیزیں جہاں سے questions آئیں گے اب آپ یہ مت بولئے گا کہ سر پہلیوں لیتھیے کروا ہو نیوں لیتھیے کروا ہو ٹھیک ہے اس سے question نہیں آتے ہیں تو اس پہ جو ہے ماتھا پیچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم وہاں پہ time جو ہے وہ based بلکل نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو چلیے تو dockyard کی بات کی گئی ہے میرے بھائیو تو dockyard option number b ہمارا جو دیکھ رہا ہے بلکل صحیح lothal جو ہے lothal سے جو ہے وہ dockyard ملے تھے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ میں notes جو ہے وہ بناتے جائیں میرے سبھی بھائی تو lothal کی بات کرتے ہیں lothal جو ہے میرے بھائی وہ کون سی river کے کنارے آتا ہے سب سے پہلے river تو باغوا river جو ہے باغوا river جو ہے اس کے کنارے جو ہے وہ lothal آتا ہے جہاں آپ کہہ سکتے ہیں gulf of combat ٹھیک ہے gulf of combat کہہ سکتے ہیں اور کون سی state میں ہے جے تو یہ آجاتا ہے گجرات میں notes بنا لیجئے گا کیونکہ یہ جو ہے complete آپ میرے پر بس بشواس کر کے جو ہے وہ series یہ جو چلا رہا رہا ابھی بلکل free ہے complete بس دیکھ لیجئے گا ایک بار اس کے بعد اگر آپ کی کوئی questions رہ جائیں تو پھر بات کیجئے گا کونسٹیبل ایسی level تک آپ کو cover جو ہے اس میں کروا دوں گا تو بات کرتے ہیں یہاں سے ملا کیا کیا تھا questions پوچھے جاتے ہیں جہادہ تر کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ یہاں سے ملی تھی تو سب سے پہلے میرے بھائیو ہم لکھیں گے rice husk rice husk کیا ہوتا ہے چاول کا شلکہ husk ہوتا ہے husk کا meaning ہوتا ہے بوسا جو چھلکی ہوتا ہے چاول کے اوپر کے وہ ملا ایک یہاں سے اس کے سبا ہم بات کریں گے بیڈ میکنگ کی جو فیکٹریز تھی بیڈ میکر بیڈ میکنگ یا میکر کہہ لو بیڈز کیا ہوتا ہے منکے جن کی ہم مالا بغیرہ بناتے ہیں وہ ڈالتے ہیں تو وہ ہو جائیں گے بیڈز بیڈ میکنگ ملے تھے اس کے سبا ملے ہیں ہمیں جہاں سے fire alter fire alter کیا ہوتا ہے haven kund جنہیں ہم کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں fire alter پھر جو ہے ایک چیز یاد رکھی گا میں یہاں بھی clay کا استعمال کروں گا clay word کا تیرا کوٹا سے لکھئے گا clay کو as a tera کوٹا جو ہے وہ dedicate کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے کہ جو مٹی پکا کے جس سے کھلونے بنتے ہیں اسے کھلے گہیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ملے ہیں clay کا toy horse clay کا کیا ملا ہے میرے بھائیو toy horse جو ہے وہ کھلونا ملا ہے ٹھیک ہے اور سب سے important جو ہے وہ کیا ملا ہے double boreal double boreal boreal کیا ہوتا ہے اب آپ بولو گے بریال کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے cover ٹھیک ہے cover یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ دو جن کی جو bodies ہیں dead bodies male اور female husband wife دونوں کی جو ہیں وہ ایک ساتھ دفنائی گئی تھی ٹھیک ہے دونوں کی dead bodies ایک ساتھ دفنائی گئی تھی اور وہ ہمیں کہاں سے ملا تھا lothal سے ملا تھا clear ہے یہ ہو گیا ہمارا lothal اس میں دیکھئے ancient history میں main indus valley civilization کی sides ہی ہیں تو وہ ہم آج کی class میں ہی cover کر لیں گے باقی کی classes میں جو آگے بیداز بگر آ رہے گا post ویدگ later ویدگ وہ سب ہم cover کریں گے ٹھیک ہے lothal ہو گیا ہمارا اس کے بعد بات کر لیتے ہیں چنہوداروں کی تو سب سے پہلے چنہوداروں جو ہے وہ کس ندی کے کنارے آتا ہے میرے بھائی تو indus ندی کے کنارے جو ہے وہ آتا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ کو class تھوڑی سی boring لگ جائے ہو سکتا ہے بڑ میں try کروں گا ویسا ہو نا ٹھیک ہے بس تھوڑا سا جو ہے وہ patience بنائے رکھی کہ میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا تو definitely آپ کو آپ کی منزل تک پہنچاؤں گا ٹھیک ہے first of all indus valley oh sorry indus river کے کنارے پہ ہے چنہوداروں خوج کی بات کی جائے تو 1931 میں کی گئی تھی مازوم دوار ٹھیک ہے NG مازوم دار NG مازوم دار کے دوارہ جو ہے وہ کی گئی تھی یہ ایک ماتر city ہے جس میں citadel نہیں تھا ٹھیک ہے ایک ماتر city without citadel only city only city without citadel ٹھیک ہے citadel کے بینہ یہ ایک ماتر وہ تھا citadel کو آپ کہہ سکتے ہیں کلے بندی ہونا جب پروٹیکشن ہونا اس ٹائپ کی بیس آپ citadel کہہ سکتے ہیں سب سے important چیز بتاؤں یہاں پہ جس پہ question بنے گا lipstick پہ question بنے گا کہ lipstick جو ہے وہ کہاں سے ملی تھی make up kit کہاں سے ملی تھی ٹھیک ہے lipstick ہو گیا make up kit ہو گیا یہ چیزیں میرے بھائیو یہاں سے ملی تھی چنہودھاروں سے clear ہے چنہودھاروں سے اور ایک اور important dog print on bricks dog کے foot کے print on bricks اب آپ یہ مت بولیے گا کہ سر یہ کیوں کروا رہے اتنا detail میں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اگر آپ جو بھی exam دے رہے ہو اس میں سے یہ questions اٹھا کے دیکھ لو یہ previous year based question ہے جو almost exams میں آتے ہیں اور جی چیزیں پوچھی جاتی ہیں ہو سکتا آپ کو لگے کہ یہ boring ہو رہا ہے کون سا ایسی excited جس میں citadel نہیں یہ question پوچھے جاتے ہیں بس آپ میرے جکین بنائے رکھے گا آپ کو بحی کر واؤں جو exam میں آپ دیکھنے کو ملے clear چلیے تو چنہودارو بھی ہو گیا اب بات کرتے ہم کالی بنگن کی تو کالی بنگن جو ہے کس ندی کے کون سا ہے تو سٹیٹ آ جائے گا ہمارا راجستان کل کیا تھا نا سٹیٹ راجستان کے گھومر ڈانس کیا تھا اور ڈانس کیے تھے چلیے بڑیا تو اب یہاں سے ملا کیا کیا ہے سب سے پہلے ملا ہے پلوڈ فیلڈ کیا ملا ہے جتے ہوئے کھیت کھیتوں کی کرتے ہوں گے ٹھیک ہے تو seven fire alter ملے ہیں اور most important یہاں آتا ہے black bangles جو کیا ملی ہیں کالی چوڑیاں کالی چوڑیاں صرف اور صرف یہی سے ملی ہیں ایک اور چیز لکھئے اس کے ساتھ لکھئے decorated bricks decorated bricks bricks کیا ہوتی ہیں انٹیں ٹھیک ہے انٹیں ان کے اوپر کیا تھا کہ decoration کی ہوئی تھی design جو ہیں وہ بنائے ہوئے تھے clear اور ایک last چیز لکھ لیجئے جہاں سے ملی ہوئی جو important ہے mesopotamia کی cylindrical seals کون سے seals cylindrical shape میں ملی ہوئی seals بہت سے دوست تمہارے ساتھ جڑ بھی چکے ہیں رزوانہ جڑ ساتھ بنے رہی گا آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی چلوں گا تو last بچا ہے ہمارا کون سا بناولی تو چلو جلدی سے بناولی کو بھی discuss کر لیتے ہیں سب سے بناولی آئے گا ہریانہ میں آئے گا میرے بھائی ہریانہ میں آئے گا clear اس کے بعد یہاں سے ملا چیس board چیس board شترنج اسے بولتے تھے شترنج اس ملا ہے دوسری important چیز ہے یہاں پہ grid pattern grid pattern grid pattern town planning town plan یہ مالو اس طرح سے گاؤں بسا ہو ہے انہوں نے پتک اس طرح سے planning کی ہوئی تھی بلکل 90 degree کی اوپر گر بنائے ہوئے تھے اور راستے جو بلکل 90 degree پہ تھے اور ایسے curb تھے جہاں سے ایسے curb تھے بلکل ایسے ترشے نہیں تھے جیسے یہ ترشا دیکھ رہا بہت نہیں تھے اور ان کا drainage system بہت بڑھ 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 تھا اور ان کے main doors ہوتے تھے مان لو یہ یہ گلی ہے گلی بولتے نا راستہ مان لو یہ راستہ ہے راستے کے ساتھ میں کوئی گھر ہے تو ان کا door بہار کو نہیں کھلتا تھا ٹھیک بناوالی کا اتنا خاص نہیں تھا پھر یہاں سے اور کیا ملا ہے ٹائ پلو ملی ہے ٹائ پلو یہاں کہہ سکتے ہیں مٹی کی حل مٹی کی بھو ملی ہے پھر ایک ایمپورٹنٹ آ جائے گا figure آف مدر گوڈیس مدر گوڈیس بات کی جائے انٹس بیلی سیولیزیشن کے جو پیپل تھے لوگ تھے جو جہاں سب تھ وہ کس کی پوجا کرتے تھے وہ نیچر کی پوجا کرتے تھے ٹھیک ہے اور پروٹو شیوہ جو برڈ ہے جب پشوپتی جو ہے وہ بھی یہیں سے سٹارٹ ہوا ہے ان کا ادھگم وہ یہیں انٹس بیلی سیولیزیشن سے شروع ہوا ہے چلیے اس کوشن میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں رہا چاروں سائٹ جو ہیں وہ ہو چکی ہیں اگر نہیں سمجھ آئیں گی چیزیں جلدی جلدی تو میرے بھائیو ایک ریکویسٹ ہے آپ سبی سے ویڈیو کو دوارہ دیکھ لیجی گا دوڑا فاسٹ کر کرنے سے ہو گا next question دیکھتے which of the following site of indus valley civilization ان میں سے کون سی indus valley کی site ہے جو indus nadی indus nadی کے تٹ پر جہاں وینک پر نہیں ہے جو کچھ میرے بھائی ہندی پڑھتے ہیں نا کیونکہ بول تو مہندی میں رہا ہوں سمجھ آتا ہوگا اگر question ان کو ہندی میں دیکھ نا تو نیچے ہندی میں questions بھی رہے گا سندhu گاٹی سب گاٹی سندhu ندی کے تٹ پر نہیں ہے چنہ دارو آپ کو بتا چکا ہوں یہ indus valley پی آتا ہے مہنج دارو روپر بھی cover نہیں کیا چلو جلدی پہلے مہنج دارو کر لیتے ہیں مہنج دارو یہ بھی indus کے کنارے پی آتا ہے مہنج دارو indus پی آتا ہے مہنج دارو سے جیدہ question پوچھے جاتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ great granaries ملی تھی great granaries ملی تھی granaries کو ہندی میں کیا کہتے ہیں اناج گر کہہ لو جیسے گودام بڑے راشن کے گودام ہوگے بیسے یہ granaries ہیں یہاں پہ کیا کرتے تھے جو کھانے کا اناج ہوتا تھا اس سب ہی اکٹھا کر جہاں پہ رکھ لیتے تھے فہمائن اکال کے ٹائم پہ امرجنسی کے ٹائم جو ہے وہ یہاں سے نکال گرینری سے نکال کے use کرتے تھے میرے بھائی دوسرا ملا ہے گر سنانا گار بہت بڑا سنانا گار جو ہے جہاں سے ملا ہوا ہے پہ پچھوپتی کی سیل وہ بھی یہ ملا ہے پچھوپتی سیل یہ جو لکھوا رہا جو آج کی فرسٹ کلاس ہوگی اس میں جو مین سائٹ 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 ساری کر بھائی سائٹ 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 بہت ہی 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 جب آپ نوٹ بنا رہ ہوں گی تو جتنا یہ کرواؤ سائٹ 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 دنوں کے بیچ میں اگر سائٹ سائٹ بنا دوارہ مہین جو دارو 1922 میں کھو جا گا تھا اور دیارام سہنی جی کے دوارہ 1921 میں ہڑپا کھو جا گا تھا بات کرتے ہیں ہم آگے روپر کی تو روپر سائی آنس رو جا کوٹ ڈی جو ہے یہ پاکستان میں ہے تو یہ بھی انڈس کے کنارے رہے گا اگر کوئی ایمپرویمنٹ کیا آپ کو ضرورت لگے نا کوئی چیز کی ایمپرویمنٹ ہے کرنی چاہیے کلاس میں جا کسی بھی ٹائپ کی تو آپ بے جی جو ہے میرے انہوں دوسرا سٹیٹمنٹ پڑتے ہیں they store food grains in wooden boxes کیا وہ جو کھانے کے اناج ہے وہ لکڑی کے ڈبوں میں جو ہے وہ سٹور کرتے تھے کیا وہ لوگ آپ اب یہ مت بول نہ کہ سر آپ نے گرینریز بولا بھائی گرینریز میں نے بولا ہے کس کے لیے وہ اکال کے لیے امرجنسی ٹائم پیریڈ کے لیے گرینریز رکھی گئی تھی بر جو پرسنل یہ بھی use کر رہے ہیں دن دیلی لائف میں وہ کھا رہے ہیں وہ کس میں رکھیں گے بودن box میں رکھیں تو بلکل صحیح ہو جائے دوسری statement بھی چلو پڑھو ابھی تیسری statement پڑھو کیا لکھی ہے indus valley civilization covered part of پنجاب بلکل پنجاب میں ہے سندھ میں بھلوچ بھلوچستان میں بھی ہے گجرات میں بھی ہے راجستان بھی ہے اور best بنگول اس سائیڈ بھی ہے best up اس best up اس سائیڈ آلم گیرپور up میں جو آتا ہے چلو تیسرا بھی صحیح ہو گیا ہمارا آپ بولو سر تیسرا بھی صحیح اب last پڑھ لیتے ہیں the indus people domesticated dog and cat in large scale جو سندھو کے لوگ تھے وہ بلیاں اور کتے جو ہے ان کو domestication بولتے جو پالتو پشو ہوتے ان کے روپ میں ان کو رکھتے تھے ان کے ساتھ ساتھ اور بھی جانبر جو ہیں جیسے آپ کہہ سکتے ہیں سب سے important hump ڈبول شیپ بھی رکھے ہوئے تھے شیپ گوٹ یہ سب بھی جو ہیں یہ جہاں پہ ملے ہیں clear تو یہ چارو کے چارو بھائیو بلکل صحی رہیں کوئی ڈاؤڈ تو نہیں کسی میرے بھائی کو کوئی کسی ڈاؤڈ ہو تو بتا دیجئے چلیے اس میں question discuss کرنے سے پہلے ایک important چیز بتاتا ہوں لکھ لیجئے میں امید کر رہا ہوں دیکھو جو میں بھی اتنی محنت آپ کے لئے کر رہا ہوں امید کر رہا ہوں کہ آپ بھی لکھ رہے ہوں گے ایک مانڈا جمہو کشمیر اور چناب لکھتے جائیے اس سیئے لکھئے ستکا گیندور ٹھیک ہے پاکستان اور لکھئے دشک پھر نیچے لکھئے دائمہ واد مہاراشرہ ایم ایچ اور لکھئے پراوانا ٹھیک ہے اور ایک لکھئے عالم گیر پور اتر پردیش اور ہنڈن ٹھیک ہے یہ نا یہ ending point ہے یہ last point ہے یہاں تک انڈس ویلی سیویلیزیشن جو ہے وہ فیلی ہوئی تھی نورت کی بات کر لی جائے تو نورت میں کہاں تک گئی ہے مانڈا تک گئی ہے مانڈا کہاں پہ آتا ہے مانڈا جمہو کشمیر ساؤت کی بات کر لی جائے تو ساؤت میں گئی ہے کہاں تک مہاراشرہ تک گئی ہے جگہ کا نام ہے دائمہ واد اور ریور کا نام جو ہے ریور ہے پروانہ clear east کی بات کر لی جائے تو east کی سائیڈ میں آ جائے گا عالم گیر پور تک آ جائے گا عالم گیر پور کہاں اتر پردیش تک آ جائے اور ریور کی بات کی جائے یہ بلکل صحیح ہو جائے یہاں سیدھا سیدھا کوشن بنتا ہے بتائیے کہ سدرن most point جہاں تک انڈس ویلی اور جو آپ اگزام کے بھی تیاری کر رہے ہو کامپیٹیشن زیادہ ہے میرے بھائیو تو ریبرز کے نام بھی یاد کر لی چیئے گا کیونکہ یہ تو سب بچے پڑھیں گے تو تھوڑا سا ہٹ کے کچھ کرنا پڑھے گا مانڈا دائم آب آلم گیر پور ستک گیندور یہ سب پڑھیں گے بٹ ان کی ریبرز کم پڑھیں گے چناب ہندن پروانہ اور دشک یہ کم پڑھیں گے تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ بھی پڑھ لیجیے گا سمپلی جتنا board پہ جتنا screen پہ لکھ رہا ہوں اتنا پڑھ کے جائے گا important چلو جی next question پڑھتے ہیں question number fourth main occupation of the people of indus valley civilization indus valley civilization کے جو لوگ تھے ان کا main occupation کیا تھا مطلب main کام کیا تھا مکھی جس کے طور پہ جیون جاپن چلتا تھا وہ کیا تھوائی ان کا main ساتھ ساتھ میں دوست آنسر دیتے جائے اور ویڈیو اگر اچھ لگ رہی تو like بغیرہ بھی کرتے جائیں جنہوں نے نہیں کیا وہ like بغیرہ بھی کر دیں اور answers بھی دیں main occupation کی بات کر لی جائے تو main occupation آ جائے agriculture آ جائے hunting fishing یہ جو ہیں skip کر دیے ہیں mainly جو جہاں سے آئیں گے وہ ہی آپ کو پڑھاؤں گا آپ کا زیادہ time based نہیں کروں گا to the point چیزیں آپ کس کس بائی نے دیکھ ہوئی ہے اس میں دیکھ نا وہ نیل کا بیپار کرنے جاتے تھے بیچ نے ٹھیک ہے تو وہ کھیتی کے دوبارہ ہی پرڈیوز جو ہوتا تھا next question next question next question پہ چلتے ہیں چلیے تو اگلا question کیا بولا ہے which of the following was the first site پہلی site بتائیے جہاں Indus Valley Civilization جو discovered ہوئی تھی Indus Valley Civilization میں بہت ساری sites آتھ ہیں ایسا تو اینی ایک آ رہی ہیں بہت ساری آ رہی ہیں تو انہوں question میں پوچھا کہ پہلی بتاؤ جہاں پہ Indus Valley Civilization جو ہے وہ discovered ہوئی تھی ٹھیک ہے تو شروع کی گئی تھی کس کے دوارہ میرے بھائی تو دیارام سہنی کے دوارہ دیارام سہنی تو یہ آنسر کیا سر یہی آنسر ہوگا تو بلکل یہ آنسر ہوگا ہڑپا جو ہے بلکل سہی آنسر ہوگا ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ مہن جو داروں بولو جا مہن جو بولو کچھ بھی جو آپ اچھ سے پرناؤنس کر سکو 1922 میں اس کی شروع ہوئی تھی آڈی بینر جی کے دوارہ ہوئی تھی ایک چیز ایڈیشنل اور سنو ہڈپا یہ سب سے پہلے کس کو ملا تھا پہلا بیکتی بتاؤ جس کو انڈس بیلی سی سی 1426 1826 میں اس بیکتی کو ہڈپا سائٹ جو ہے وہ مل گئی تھی اس نے اس کا پتہ لگا لیا تھا بہت جو خدائی شروع ہوئی تھی مین جو اس کو فاؤنڈ کیا گیا تھا وہ دیارام سہنی کا نام آتا ہے کیونکہ دیارام سہنی نے بہا پہ خدائی شروع سیویلائزیشن میں سائٹ خوجی تھی 1826 میں کلیر ہے چلیے نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں which among the following 18 سائٹ is not located in گجرات ان میں سے کون سی سائٹ ہے جو گجرات میں ستھیت نہیں ہے ایسا مط سوچ گا کہ 18 سائٹ لکھا تو 18 سائٹ لکھ 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 18 سیویلائزیشن کہہ لیجیے انڈس بیلی سیویلائزیشن کہہ لیجیے یہ ایک ہی بات آ جائے گی ٹھیک ہے یہ ایک ہی بات آ جائے گی تو ان میں سے کون سی ہے جو گجرات میں نہیں ہے بہت بڑی آنسر سارے ہیں بچوں کے آنسر سبھی دوست دیجئے ٹھیک ہے غلط ہو جو بھی ہو ٹرائ کیجئے آنسر دینے کا تو بات کرتے ہیں بنابلی ہم نے پیچھے پڑھا کی نہیں پڑھا بلکل پڑھا تو بنابلی ہم نے کہا پہ پڑھا ہریانہ میں تھا جلدی سے کمنٹ باکس میں بتا دو بنابلی جو ہم نے پڑھا وہ کہا پر پڑھا ہے تو بنابلی ہے میرے بھائیو کہا پہ ہریانہ میں تو ہمارا آنسر صحیح ہو جائے گا یہ بلکل صحیح ہو جائے کیونکہ انہوں نے پوچھا کہ کون سی نہیں ہے تو بنابلی جو ہے یہ گجرات میں آتی ہیں اب یہ دو سائٹس بچتی ہیں ان دونوں کو بھی جلدی سے ڈالیتے سور گوڑے کی ہڈیاں ملی تھے اور oval grapes ملے تھے گریب کیا ہوتی ہیں وہ کیا بولتے ان کو سی من تری کبر ستان میں جو بنائی ہوتی ہیں نا ٹھیک ہے جس میں وہ لاش بغیارہ جو ہوتی ہے میرے کو بولنے نہیں آ رہا وہ کیا بولتے اس کو پھر اس ہم اپنے دولا بیرا پہ دولا بیرا موسٹ امپورٹنٹ ہو جائے گا یہاں سے کوشن جو ہے وہ پوچھے جائیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریبر آپ بولو گے سر سب سے پہلے سٹارٹ کہاں سے کریں گے ہم ریبر سے کریں گے تو کونس ریبر ہے لونی ریبر جو ہے یہاں پہ آ جائے گی پھر اس کے بعد پوائنٹ پہ آتے ہیں تو best drainage system best drainage system جو ہے وہ کہاں کا تھا دولا بیرا کا تھا best drainage system دوسرا یہ ایک ماتر ایسا site تھا جو ایک ماتر ایسا site تھا میرے بھائی جو تین parts میں divide تھا تین part میں باقی جتنے بھی sites تھے sitadel کر بیچ میں ایسے دھوا type کر دی جو اوپر لوگ رہتے تھے king لوگ راج بزنس من بڑے بڑے لوگ جو نیچے کی side لہتے تھے normal people common people یہ ایک ماتر ایسا تھا جہاں پہ تین part میں divide تھا three parts میں divided تھا کتنے divided تھا اس کے سیوہ یہاں پہ اور کیا ملا ہے stadium ایک stadium بھی ملا ہے یہاں سے اور بڑے بڑے کوئیں ملے ہیں کوئیں بھی یہاں سے ملے ہوئے ہیں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں بچا چلیے next question پہ اپنے چلتے ہیں abhi next question دیکھتے ہیں granaries کے اوپر ایک اور question آ چکا ہے granaries of indus valley civilization were excavated at granaries جو ہیں وہ میرے بھائی کہاں پہ ملی ہیں بتا چکا ہوں آپ پیچھے cover کروایا great granaries کر کہ great granaries جو ہیں میرے بھائی وہ ملی ہیں مہین جو دارو پہ مہین جو دارو میں great granaries ملی ہیں بٹ آپ بولو کہ سر یہاں option ہی نہیں مہین جو دارو کوئی بات نہیں اس کے سی بہر بھی ملی ہے تو ہڑپا میں بھی ملی ہے in row 6 granaries 6 granaries جو ہیں وہ ملی ہے کھاں پہ ہڑپا میں option number c جو ہے یہاں پہ 6 granaries ملی ہے ایک آپ کو important question بتاتا question پوچھے گا کہ مہینجو دارو اور ہڑپا کو twin capital کس نے کہا تھا ان دونوں کو twin capital is called y is called y twin capital ان کو کس نے کہا تھا تو پگٹ نام یاد رکھئے پگٹ نے ہڑپا اور مہینجو دارو ان دونوں کو twin capital کہا تھا جڑوا رازدانیا کہا تھا ٹھیک چلیے once again sixth question دیکھیں وہ میں پیچھے ایسے کر کے repeat نہیں کر سکتا میرے بھائی ٹھیک ہے انہوں نے simple پوچھا تھا کہ گجرات گجرات میں کون سا نہیں ہے تو بنا نہیں ہے that's it ٹھیک ہے باقی آپ ویڈیو کو میرے بھائی تھوڑا سا پیچھے کر لو تو آپ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک تو Indus Valley Civilization جو term ہے سب سے پہلے کس کے دوارہ دی گئی تھی تو John Marshall کے دوارہ دی جان Marshall کون تھے تو John Marshall ASI Director General بھی تھے Director General ASI کیا ہے آپ بولو ASI Archaeological Survey of India Archaeological Survey of India یاد کر لو John Marshall جو ہے اس کے Director General بھی تھے ان کی first DG کون تھے DG بولے تو Director General کون تھے تو وہ تھے Cunningham Alexander Cunningham Alexander Cunningham جو ہے وہ اس کے first DC تھے اس time پہ 1861 میں Cunningham Canning Canning Cunningham یہ دونوں word دیکھئے ملتے ملتے ہیں تو یہاں سے آپ ایک 2024 میں اب وہ کون ہے تو YS Rawat اگر Current Affair کا question بنے گا کہ 2024 میں ASI کے Director General کون ہے تو YS Rawat جو ہے میرے Y بلکل سے یہ answer ہو جائے گا کسی دوست کو کوئی doubt تو نہیں رہا چل بہت بڑی RS Bist RS Bist آپ سب بور رہے ہیں تو RS Bist سنیے ان کا پورا نام ہے Ravindra Singh Bist Ravindra Singh Bist دیکھئے اگر آپ کلاس جو ہے وہ زیادہ تھوڑی اوپڑ خواب لگ رہی ہے کچھ بھی کہ سکتے ہیں تو ہم try کریں 10-11 questions پک کریں تاک آپ آرام سے 40 minute بیٹ پائیں گے کیونکہ history ہے نا میرے بھائی دیکھو history جو ہے وہ تھوڑا سمیہ بھی خود مانتا ہوں کہ تھوڑی سی لگے گی جائیں ساؤ نا کی میں آپ کے سامنے ہوں سکرین پہ تو پھر بات لگ ہو جاتی ہے ٹھیک بھائی چھلی چھلی جو چیزیں ایک بار سمجھا دوں گا ان کو دوبارہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا جیسے لوتھل آپ کو explain کر چکا ہوں پیچھے سرک ہو چکا مہن جو دار چن ہو دار یہ سب چیزیں ہو چکی ہیں تو یہ بھی آگے ریپیٹ نہیں ہوں گی next question ہے which of the following is not part of the Vedic literature ابھی ہم آ چکے ہیں کس پہ Vedic period میں ٹھیک ہے تو Vedic کی پہلے بات کر لو ایک آئے گا early میں اور ایک آئے پوسٹ Vedic میں ٹھیک ہے تو early والے کا time period کیا رہے گا 1500 سے 1000 BC کے بیچ بیچ میں رہے گا ٹھیک ہے اور post Vedic جو ہے اس time period کیا رہے گا میرے بھائیو 1000 سے لے 600 تک ٹھیک 1000 بٹ mostly جو ان کو recognize کیا گیا ہے جو exam میں مانی جاتا ہے وہ مانی جاتا ہے Central Asia سے تو ہم Central Asia ہی یاد رکھیں گے یہ کون سی civilization تھی تو یہ ruler civilization تھی ruler civilization تھی ruler مطلب gram یہ gram سب تھی جیسے indus valley civilization شہری سب تھی بیسے بیدک جو اور language کیا تھی جہاں کی Sanskrit clear ہے چلو اور points لکھ اس کے بارے میں یہ بیداز جو ہے بیداز کا compilation کس کے دورہ کیا گیا ہے compilation of biedaz by مہارشی بید بیاس مہارشی بید بیاس ان کے دورہ جو ہے یہ compilation کیا گیا ہے simple compilation کا مطلب یہ سمجھئے بید جو ہیں وہ کس نے لکھے ہیں تو مہارشی بید بیاس بیاس لکھے ہیں اگر تھوڑا problem آ رہا ہے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ in future جو classes آئیں گے جو ایک مطلب ایسا سائٹ تھا میرے بھائیو جو تین پارٹ میں ڈیوائیڈ تھا باقی جتنے بھی سائٹ تھے سٹ کر کے جو ہے